پوچھ کر نمرتہ بہن کی بات مان لیتی ہے اور ایک دن نمرتہ بہن اسے ایک گراہک سے ملنے ایک ہوتل میں بھیجتی ہے دو گنڈے اس کی نگرانی کے لیے ساتھ جاتے ہیں ہوتل میں پرگتی کی ملاقات وینور تھاکور سے ہوتی ہے اور وہ اسے زخمی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگتی ہے نمرتہ بہن کے گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آتی وکاس اور آشا جو اپنی بیٹی پنکی کے ساتھ اپنی کار میں گھر لوٹ رہے تھے اپنے گھر لے آتے ہیں اب آگے کیا ہوا کچھ نہیں زرہ سے چوٹ آگئی مگر کیسے یوں ہی گیر پڑا بہت فسل گیا بہت اُلٹے سیدھے راستوں پہ چلنے لگے ہیں ایسے راستوں پہ چلنے سے گرنے کا ڈر تو ہوگا ہی کیوں کتم کتم پہ فسلنا اچھی بات نہیں ہے کہاں فسل گئے تھے آپ خوسم ہمارے گھر میں آورت اپنے پتی سے اس طرح ساوال جو آپ نہیں کیا کرتی چاہے پتی رات کے دو بجے گھر کیوں نہ لوٹیں ہاں چاہے وہ رات کے دو بجے کیوں نہ لوٹیں ہمارے گھر میں دی بی کی حدیں ہوتی ہیں اور اس حد کو پار کرنا ناممکن ہے یہ تھاک روگی گھروں کی پرمپرا ہے اسے تمہیں ماننا ہوگا یہ آخری دن کا تو تم مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہو آئندہ مجھ سے اس طرح بات کروگی تو پہ پشتاوگی موسیقی کیوں آبیدہ کسوینی جس گھر میں نئی نئی بہو آئی ہو ہی ہو اور رات کے دو بجے تک وہ جاگ رہی ہو اس گھر میں نیند کیسے آ سکتی ہے کیا ہوا ونود ابھی واپس آیا ہے اور وہ کب سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تو کیا ہوا یہ کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے بات تو نئی نئی ہے لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے سنو یہ تھاکنوں کا گھرانہ ہے یہاں وقت بھی بدلنے سے پہلے اجازت لیتا ہے سوچا مجھنی داری ہے کسوم کسوم ایما ایما آپ کا بھائی ایمہ ایمہ جیتی رو ایمہ ایمہ تمہاری تو آنکھیں سوچ گئی ہیں رات کو ٹیک سے سو نہیں بھائی اگر تم نے ونوت کو روکا نہیں تو رات کوئی نیم نہیں آنا اور چپ چاپ آنسو بہانے کا یہ سلسلہ کبھی بد نہیں ہوگا تو پھر کیا کروں ماں ونوت سے کہو کہ اپنا چلن بدلے چلن یہ چلن تو برزوں سے چلا رہا ہے وہ کیسے بدلا جا سکتا ہے اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تھاکڑوں کے گھروں کی ریت ہے اگر تم چپ چاپ یہ خاموشی سے زہتی رہے تو یہ ریت کبھی نہیں بدلے گی یہ ریت تو آپ کے زمانے سے چلیا رہی ہے ماں آپ بھی تو اسے روک نہیں پھائی ہاں میں نہیں روک پھائی لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا اور آج زمانہ کچھ اور ہے زمانہ کچھ اور ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ماں لوگ تو وہیں ہیں ان کی سوچ بھی وہیں ہیں گھر میں جیسے میز گرسی پھولدان جیسے ہی ایک عورت گھر کو سجانے کا ایک سامان ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہج بہت سے لوگوں کے لیے عورت صرف گھر کو سجانے کا ایک سامان بن کے رہ گئی ہے جس کی یاد اس وقت آتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن چھپ رہنا اس کا علاج نہیں تو پھر اس کا علاج کیا ہے تمہیں اپنی حیثیت منوانی ہوگی مگر کیسے زہر کا توڑ زہر ہوتا ہے اور ظلم چپ چاپ سہنے سے ظلم اور بڑھے گا تمہیں وینود کو روکنا ہوگا ورنہ انرث ہو جائے گا انرث تو ہو ہی رہا ہے ماں نہیں یہ عورت بہت ہو چکا اب اسے اور نہیں ہونے دینا چاہیے ظلم کو خاموشی سے سہتے رہنا اپنے اپنے ظلم ہے وینود کو اپنا چلن بدلنے کے لیے تمہیں اسے مجبور کرنا ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے بہت ہو جائے ناشتہ لگیا ہے میں جلدی میں ہوں ناشتہ بھار کر لوں گا جب ناشتہ تیار ہے تو بھار کرنے کی کیا ضرورت ہے میری کیا ضرورتیں ہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے یہ تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی ضرورتیں جانے کا مجھے پورا حق ہے آخر میں تمہیں بتا چکا ہوں مجھے بے وجہ سوال جواب کرنے کا عادت نہیں ہے میں سوال نہیں کر رہی ہوں میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں جہاں نوم میں چلو گی میرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے وہیں تو رہ رہی ہوں پیسے میں جانتی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تب تم جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو پوچھ اس لے رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں آپ جاتے ہیں جانتے آپ رات کو دو دو پچے گھر لوٹتے ہیں وہ بربادی کا راستہ ہے مجھے لیکچر مد دوں میں لیکچر نہیں دے رہی ہوں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا خسوم چلائیے مد میں ایک پڑی لکھی عورت ہوں کوئی جاہل نہیں جس کے ساتھ آپ جیسا چاہے ویسا سلوک کریں یاد رکھئے جب ایک مرد بھیگتا ہے تو صرف ایک آدمی بھیگتا ہے پہ جب ایک عورت بھیگ جائے تو سارا گھر سارا خاندان برباد ہو جاتا ہے آپ اپنی راتوں کے لیے جو کچھ گھریتے ہیں وہ کچھ میں بھی بیچ سکتی ہوں اور اگر میں نے کسی دن ایسا کر دیا بینورت تھاکور تو تم دنیا میں کبھی کسی کو اپنا مو نہیں دکھا سکو گے تو یہ مزال بہت تمہیں تم تو تھاکور کھرانے کی ریت کی بہت بڑی بڑی تینگے مارا کرتے تھے لیکن تھاکور کھرانے کی ایک ریت یہ بھی ہے کہ آج تک کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھیں اٹھایا ہے لیکن یہ ہی تو ریت اچھی ہے اور اسے بھی تم توڑ دینا چاہتے ہو مائنہ مجھے بتمیزی سے پیش آ رہی تھی میں کوئی بتمیزی نہیں کر رہی تھی میں سب کو سن رہی تھی جب تم لوگوں کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو تم مجھے بتمیزی کہہ کر اپنی خیزیات مٹاتے ہو لیکنہ یاد رکھو کہ میں ابھی مری نہیں ہوں آج کے بعد تم نے کسیم پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور ہاں اس لڑائی میں کسیم اکیلی نہیں ہے میں بھی اس کے ساتھ ہوں دیکھے جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی اس کو دھیان دکھئے گا ہاں دکٹر صاحب آپ سے کوئی ملنا چاہتے ہیں ان سے کہیے گا آج کے پورے اپوائنمنٹ ہو چکے ہیں وہ آپ نے اپوائنمنٹ لے کے آئے یہ کہ روک نہیں سکتے روک اور جن کام ہے ٹھیک ہے بیز دو یہ پرسکرن لکھ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہاں ڈاکٹر صاحب اسے پرسکرن لکھ دیتا ہوں اسے پرسکرن لکھ دیتا ہوں اسے پرسکرن لکھ دیتا ہوں اب آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی ٹھیک بھی ہے ناراضگی جس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی پر جرم ہوتا ہوئے دیکھا جس کے سامنے اس کی گریب مار مجبور بھائی کو ظلیل ہوتا ہوئے دیکھا اس کے دل میں ناراضگی ہوگی آپ سبھی سے میرے دل میں آپ سبھی لوگوں کے لیے نفرت بھائی ہے میں جانتی ہوں آپ کی دل میں نفرت ہے لیکن بھگوان کے قسم میرے دل پر اتنا بڑا بوجھ ہے اگر وہ بوجھ نہیں آٹا تو میں خود خود کے مر جاؤں کی ڈاکٹر کیا چاہتی ہیں آپ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کی شانتی اور اس کے بچے کا سارا خرچ آپ بڑھانا چاہتی ہیں یہی نا ہاں تم دولت والی اپنی دولت کو دنیا کی ہر درد کی دوا سمجھتے ہو لیکن ٹھکرائن دنیا میں ایسی کوئی تلازو نہیں بنی تو دل سے نکلے ہوئے آہ اور آگ سے نکلے ہوئے آسو کا وزن بتا سکے آپ کسی کے دل کے دکھ اور آہوں کو شانتی کے ٹکڑوں اور کاغس کے لٹوں میں نہیں تول سکتی شانتی اور اس کے بچوں کا خرچ اٹھانے کی بات آپ کبھی سوچے گا بھی نہیں یہ ان کے ساتھ ایک بڑا ظالم مزاک ہوگا بھگوان کے لیے ایسا مت کیجئے وانا وہ کیا سمجھیں گے ان کی زندگی ایک بیٹی کی لوٹی گئی عزت اور ایک بہن کی بیابر زندگی کا محفظہ ہے نہیں ڈاکسر بیسک بھی باتتے ہیں تو کیا بات دیکھیں میں آپ کی جتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن میں نے جو زندگی جی ہے وہ ایک عورت کی زندگی جی ہے اس لئے میں اس کے بارے میں سب کچھ چانتی ہوں عورت کبھی کبھی اتنی وجبور اور بے باس ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پتی اور پیٹے کی جرم کو جانتے ہوئے بھی انہیں روکنا چاہ کر بھی نہیں روک پاتی ہے اسے پاپی یا ظالم نہیں کہہ پاتی ہے ڈاکسر آپ کیا جانے کہ عورت کیا ہوتی ہے میں آپ کے پاس کسی تھاکور کی پتنی یا بینود کی ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں میں ایک عورت کی حیثیت سے آئی ہوں جسے پتا ہے کہ پرگتی ماسوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک عورت ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے غصے میں آپ کو بہت کچھ کہتی ہے میں نے آپ کے غصے کا برا نہیں مانا کیونکہ پرگتی کے لئے آپ کی دل میں درد ہے اور درد اسی کے دل میں ہوتا ہے جو ایک بھلا انسان ہوتا ہے میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کسی طرح پرگتی سے مل کر اس سے معافی ماملوں اس کے ساتھ جو ظلم ہوا میں اسے روکنا چاہ کر بھی نہیں روکتا ہوں کاش مجھے پتا ہوتا وہ کہاں ہے اپنا گم اور اپنی بدنسیبی لیکن اجانے کہاں چلی گئی میں جانتا ہوں اسی شہر میں ہے لیکن اتنے بڑے شہر اسے کہاں ڈھونے میں نے اسے بہت تو تلاش کیا آپ کچھ بھی کیجئے اسے کہیں سے بھی ڈھونڈیے ٹھیک ہے میں ایک کوشش اور کر دیکھتا ہوں میں نے سنا ہے اس شہر میں ایک جاسوس ہے تو چلیے وہاں کا جو بھی خرچ آئے گا میں اٹھاؤں گی دیکھئے مجھے نامت کہیے گا ٹھیک ہے میں آج ہی جا کر اس سے ملتا ہوں آج نہیں ابھی چلیے اور وہاں آپ اکیلے نہیں جائیں گے میں ساتھ میں چلوں گی ٹھیک ہے چلیے لیکن ڈاکٹر پراشر کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ پرکتی اسی شہر میں ہے یقین تو نہیں محض اندازہ ہے کس میں آپ دیکھئے رازن صاحب اس نے اپنی ایجوکیشن اسی شہر مکمل کی تو ظاہر اس کے فرینز اگر ابھی یہیں ہوں گے اس لئے میرا خیال ہے اسے یہیں ہونا چاہیے کیا آپ نے اس کے کالج سے پتہ لگانے کی کوشش کی جہاں وہ پڑھتی تھی جی ہاں لیکن اس کے کسی پروفیسر کو یہ پتہ ہی نہیں کی بی اے کی ڈگری کرنے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتی تھی آپ اس شہر میں اس کی دوست یا کسی سہلی سے واقف ہیں جی نہیں ایک منٹ رازن صاحب ایک بار اس نے باتوں ہی باتوں میں کسی امیتہ چودھری نام کی لڑکی کا ذکر کیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ اس کی سب سے قریبی سہلی رہی ہوگی لیکن اس کا پتہ ہم یہاں کیسے رومیں گے اگر وہ اس شہر میں رہتی ہے تو کالج سے اس کا پتہ آسانی سے مل جائے گا تو پھر ابھی چلیے جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے اتنے اتنے بیچھے نہیں بڑھتی جا رہی چلی 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 نمسکار نمسکار کہیے کس سے ملنا آپ کو جی ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے تھاکور کی پتنی یہ مسٹر راجان پرائیوٹ ڈیٹیکٹو اور میں ڈاکٹر پاراشر کہیے کسے حصے میں بات کرنے آپ کو ہم آپ سے کسی کے بارے میں کچھ انفرمیشن چاہتے ہیں کس کے بارے میں دیکھئے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی پڑتی تھی جس کا نام ڈرگتی تھا کیا جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ جی وہ آپ کی بیٹی کی سہیلی تھی یا وہ یہاں آئی تھی ہاں آئی تھی اور کچھ دنیاں رہی بھی تھی ہم نے اسے اپنے گھر میں آسرا بھی دیا تھا اور بعد میں نکال بھی دیا تھا کیوں نکال دیا تھا کیوں نہیں نکالتے کیا اس کے لئے میں اپنی بردنامی مول لیتا یہ میں کچھ سمجھا نہیں ارے ایک نمبر کی بدچلن و آبارہ قسم کی لڑکی تھی اگر وہ کچھ دن اور یہاں رہ جاتی تو میری بیٹی کا فیوچر خطرے میں پڑھ جاتا ایک نمبر کی فیٹ تھی وہ بس کیجے شریمان جی تکتی کے خلاف اب ایک لکس بھی مو سے مت نکالی ہے وہ کیا تھی اور کون تھی یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا آپ کچھ بتا سکیں گے کہ وہ لڑکی گھر سے نکل کر گئی کہاں مجھے کہاں مالوں کہاں کہی ہوگی کہی ہوگی کہیں مو کالا کرنے کے لئے پر اگر مجھے معلوم ہوتا نا آپ اس کے بارے میں مکواری کرنے آئے تو میں آپ کو یہاں کھڑا تک نہیں کرتا ہوں چاہی یہاں سے چالے آکھیں مجھے پتا نہیں اسے کہاں کہاں کہ دربادر کی چھوکر کھانے پڑے گی یہ سب ہمارے وجہ سے ہو رہا ہے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اس کے کوئی خبر نہیں لگ پا رہی ہے بینکی پاپا گئے پاپا گئے پاپا گئے ایلو پاکٹیاں ایلو بہت اچھی کہانی تھی پرگتی آنٹی سچونچ بہت اچھی ہے اے اور پاپا پاپا بہت اچھی ہے پاپا کی کسی کہا ہے جلدی تو تینکیو ارے آشا ارے پرگتی کہاں تم لوگ بھائی کیا بات ہے آج آفیس آکر چلا کر رہے ہو بات ہی چلانے والی آشا دراصل آج مارکٹ میں اتنی اچھی سیل لگی ہوئی تھی کہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ کپڑے لے کر آئیں پاپا میرے لیے بھی اے ارے پاپ رے تینکی کے لیے تو ہم کچھ بھی لانا بھول گئے آلے گھولیا پاپا آپ کو کسے بھول سکتے ہیں سب سے پہلی گفت آپ کی یہ میرے لیے ہے یہ سب سے پہلی گفت آپ کی تینکیو باپا یہ سب سے کام نہیں چلے گا ٹیک سے کجا وزر اور میڈام یہ آپ کے لیے ہے بہت کیو یہ ہے پرگتی کے لیے اس کی کیا سرورت تھی بکاس جی آپ کے یہاں بڑے بھائی کو جی کہا جاتا ہے جی میرا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تو بھائیوں کو بھائی یا دادا کہکر کو کر آ جاتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا بھائی بننے کے لائے گی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو ایک سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا تھا سچ مجھ آپ جیسا بھائی تو صرف ایک نصیب والی بہن کو نہیں سکتا ہے وہ نصیب والی بہن تمہارا بھائی تو تمہارا بھائی تو آج رکشہ بنتا ہے اس کے بات میں ساتھ ایک رہت کی طرف اگر تم چاہاں ہو تو رکھو کیا کرے ہو تم رو جب رسم نبھانی ہے تو کائرے سے نبھاؤ پلوی پوڈا کی پھالی لے کر آنا ملکتا ہے پراغتی کیا ہو پراغتی پراغتی روک کیا رہی ہو تو کیا ہو پراغتی آنٹی کسی کی یاد آگی کیا کس کی میرے چھوٹے بھائی گھرم کی یاد آگیا یہ چاہت کی مورت وفا کی نشانی عجب داستا ہے عجب ہے قہانی عورت 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 موسیقی